مکیش چندر ماتھر مکیش چندر ماتھر مکیش چندر ماتھر جنور 1932 میں نے بندی بنا لیا گیا اور انہیں پونہ دارجلنگ اور راچی میں قید رکھا گیا تھا 1970 میں آج ایک دن مہاراست کے مکھ منتری دیوین فڑن ویس کا جنم ہوا تھا دیوین فڑن ویس کو راجنیتی وراست میں ملی تھی کیونکہ ان کے پیٹا گنگا دھر راو فڑن ویس ناکپور سے مل سی تھے راجنیتی میں اپنے کریئر کی شروعات فڑن ویس نے وارڈ اس طرح سے کی تھی انہوں نے راجنیتی میں بی جے پی میں وارڈ سائیو جک سے لے کر پردیش ادیاکش تک بننے کا سفر تیہ کیا ہے مہد 27 سال کی عمر میں فڑن ویس ناکپور کے میر بن چکے تھے فڑن ویس اب تک ویدھان سبا سدس کے لیے چار بار چنے جا چکے ہیں 2009 میں آجی کے دن 21 صدی کا سب سے لمبا پور سورگرہن بھارت میں دکھائی دیا تھا سورگرہن کے دوران ویگیانکو نے پشو پکشیوں کے ویوہار کا ادھیان کیا تھا کیونکہ اچانک سورج کے غائب ہونے اور پرتوی پر اندھیرہ چھا جانے کی وجہ سے جانوروں کی جیوک گھڑی میں انتر آ جاتا ہے سورگرہن کے موقعے پر اجین وارانسی اور کرنال جیسے دھارمک ستنوں پر پوجہ پارٹ کا آئیوجن بھی ہوتا ہے اس دن سورگرہن کا انبھاؤ لینے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بیہار گجرات مدر پردیش جیسے راجیوں میں کھٹا ہوئے تھے کچھ ٹریول اجینسیوں نے اس موقعے پر ویشیش ویمان کو کئی ہزار فٹ کی اچائی پر لے جا کر یاتریوں کو سورگرہن کا نظارہ دکھانے کا پرابند بھی کیا تھا اور آج ایک دن 22 جولائی ہر ورش راشتری جھنڈا انگی کرن دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے آج ایک دن 1947 میں راشتری دھوج ترنگے کو بھارت کی سمیدھان نے اپنایا تھا تین رنگوں سے بنائے راشتری دھوج بھارت کی یکتہ کو دکھاتا ہے ترنگے میں سب سے اوپر گہرا کے سریعہ بیچ میں سفید اور سب سے نیچے گہرا ہرا رنگ برابر انپات میں شامل ہے جھنڈے کی لمبائے اور چوڑائے دو انپات تین میں ہے سفید پٹی کے کےدر میں گہرا نیلا رنگ کا چکر ہوتا ہے جس کا پراروپ اشوک کی راجدھانی سارنات میں ستھاپد سنگھ کے شیج فلک کے چکر میں دکھنے والے چکر کی طرح ہے چکر کی پردی لگ بگ سفید پٹی کی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے اور چکر میں چوبیس تیلیاں ہیں